جلال پور بٹیاں جلال پور بٹیاں کا نوائی علاقہ سکھے کی گاؤں موچیاں والا کے دوست محمد والد اللہ و دایا کے دو اکڑ زری رکبہ پر لیاقت مانگٹ وغیرہ بارہ سال سے نجائز قابض تھے جس کے خلاف کاشتکار نے احکام کو درخواستیں گزاری بارہ سال بعد راو پرویز اکتر ایڈیشنل کمیشنر ریوی نیو گجران والا ڈویزن نے تفصیلی فیصلہ سناتے ہوئے زری ارازی پر حقیقی مالک کا قبضہ کروانے کے اقامات جاری کر دیئے جس پر سید زید حسین شاہ نائب تسہیل دار پنڈی بٹیان نے مقامی پولیس کے ہمرا موقع پر پہنچ کر کاشت کا دوست محمد سے حل چلوا کر ارازی پر قبضہ قرار دے دیا جبکہ موقع پر ہی امرود کا باغ کاشت کر دیا گیا چودری باورشیر کانجو سیٹی ون نیوز جلال پر بٹیان بڑی اتنے دیر بعد ایسا حکومت دے بچاہ کے سانو جناب انصاف ملے اور سانو پتہ چلے کہ جی بھی پاکستان دے بچ انصاف مل سکتے انصاف دتغازہ ہے قبر شامل کریں گے عرون آباز سے ڈی پیو بہاولنگر قدوس بیگا اور ڈی ایس پی ملک آجاز کی ادائی پر ایس اے چو تھانا صدر افضل کوکھر کی کامیاب کروائی چند روز قبل گریلو ناچاکی پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ملزم انصر کو گرفتار کر لیا گیا ملزم نے چند روز قبل شک کی بنا پر اپنی بیوی صفیہ بی بی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا تھا اور فرار ہو گیا ایسے چو تھانا صدر افضل کوکھر نے ملزم کو پکڑنے کے لیے ڈی پیو صاحب اور ڈی ایس پی کی ہدایت پر ٹیم تشکیل دی اور اس کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس نے اپنی روش نہ بدلی کماری اتھانا سٹی میں بہادر پولیس افسر نے تیسری کلاس کے مصوم بچے بار تھپڑوں کی بارش کر دی گزشتہ کئی گھنٹوں سے دس سالہ بچے کو فرش پر بٹھا کر پوچھ کچھ کی جا رہی ہے بچہ سخت پریشانی کے علم میں چھٹکارے کے لیے کسی مسیحہ کا ملتظر دسٹل پولیس آفیسر فوری نوٹس لے